یزید چودہ بیٹے چھوڑ کے مرا اور ایک روایت کے مطابق آٹھ چھوڑ کے مرا لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا اور حسین سے اللہ راضی ہے ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے آج مسلمانوں کا کوئی محلن نہیں ہے جاں پہ اولاد حسین موجود اب اس سے بڑھ کر حفاظت ہماری کیا ہوگی ہمیں پناہ میں عالم پناہ رکھتے ہیں اب اس سے بڑھ کر حفاظت ہماری کیا ہوگی ہمیں پناہ میں عالم پناہ رکھتے ہیں شائر اسلام محترم چناب غلام نور مجسم انہا اتر پردیش کی اچھی شائری کے بعد اب آپ کو اتمنان قلب کے خاطر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ صرف دو منٹ کے اندر آپ کی سماتوں کے نگاہ ہے آپ کی سماتوں کے عظیم مرکز توجہ خطیب باکمال منفرد النسال نادر الخیال سناجت الحن ہن خطیب الملک ملک الخطبہ خطیب اہل سنت ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک عظیم امانت حضرت اللہ علامہ سید عمید القادری صاحب اللہ علیہ داؤں ان کا تعلق نک نک اس باردہ سے ہے اس باردہ سے ہے جہے دنیا سنیت کو سیازم کے نام سے جانتی ہے خدا کی رحمتوں نے تھپیاں دی اور سہلایا کہ جس کو موسیٰ چند کی دوست نے بھی خوب پہلایا تلاوت کی بہارے ایسی سائی ماں کے آچل میں شکم میں رہ کے بچہ حافظِ قرآن کہلایا ہے تلاوت کی بہارے ایسی سائی ماں کے آچل میں شکم میں رہ کے بچہ حافظِ قرآن کہلایا ہے حضرت کی آمد پربہار ہے جس کوئی وہ ذات جو ممبر شریف پر صدی ہے معلوم ہے یہ کون ہے بیٹھ جاؤنا بھائی بیٹھ جاؤنا بھائی کیوں ایک ہی بات کو بار بار بلوارے ہو آپ اچھے لوگ ہیں اچھے نہیں ہوتے تو یہاں آتے ہی نہیں اگر آپ یہاں آگئے ہیں تو اچھائی کا ثبوت پیش کریں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جگہ ملے تو بیٹھ جائیں اور کوئی خدا کے باس پیسہ دینے نہ آئیں مجھے ابھی یہ نام کی ضرورت نہیں ہے بس بعد میں آپ کو مسافہ کرنے کا موقع دیا جائے آئیے بلا ترخیر اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم بارگاہ میں چلے جن کی شخصیت بھر بیٹھو بھائی بیٹھ جاؤ بھائی علوم سماجیہ ہو علوم تحزیب ہو علوم دینی ثقافت ہو علوم عالم اسلام کے تمام تر ماحول کے خوبصورت طریقے سے بزرگوں کی امانتوں کے امین بن کر جو پورے ملک میں گھوم رہے ہیں وہ عظیم المرتبہ شخصیت حضرت اللہ علامہ سید امید القادری صاحب اللہ والے گاؤں کو آپ کے قریب کرنا چاہتا ہوں مجھے حق تھا کہ دو تین منٹ بولو مگر اس وقت میں بلا تلاخل حضرت کی بارگاہ میں درخواست کرنے والا ہوں وہ عظیم شخصیت جو علم شہ پارک کا کوئی نور ہیرہ ہے جو عالی حضرت کے فائزان کے ایک عظیم منصم لائبنیری ہے جو علم و حکمت کا ایک خوبصورت علم بردار ہے جو مسلق عالی حضرت کے پرچم کا فریرہ ہے خطیب انقلام آفری حضرت اللہ علامہ سید امید القادری صاحب اللہ والے گاؤں کے طرف طرف آپ چلیے محبت کے ساتھ آئیے بلا تاخیر ہاتھوں کو اٹھائیے اور آنے والے خطیب جس کی چاہت آپ کے رگ رگ میں ہے تو ذرا اس کا اظہار ثبوت میں پیش کیجئے ہاتھ اٹھائیے اور پورے تیور کے ساتھ یہ نالا لگا کر بتائیے کہ جب آشکان رسول کسی کو چاہنے پر آتے ہیں تو وقت ہی نہیں جان بھی دے سکتے گو تیار ہوتے ہیں پورا مجمع محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائے نعرہ تقبیر تھوڑی سی آواز اور بلند ہو جائے نعرہ تقبیر نعرہ رسانت علماء اہل سنت خان کا ہے فخاریہ مسلق عالی حضرت سانحب سجادہ حضور سجد سیف الحسن مخاری علماء سجد عمین القادری یہ تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتے ہیں یہ تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتے ہیں پاؤں کانٹوں پہ پھولوں پہ نظر رکھتے ہیں آسمان کیوں نہ کرے رشک ہم پر تو کمر رکھتا ہے تو ہم رشک کمر رکھتے ہیں سلام علیہ سلام علیہ حضور سلام علیہ والمسلین وعلا آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنیوک بائر ما تنہون عنہ و نکفر عنکم سیئیاتکم و ندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ لزیم غوثِ عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرم تست منعینی را اے خدا جوو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زیفانو شکستہ را تو پشتی بحق خاج عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر دون قفروز زمیل احترام زمیل احتشام باصفہ علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہا وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل خانقہ بخاریہ کے زیر احتمام عرص بخاری کے موقع پر سائب سجادہ حضرت پیر سید سیف الحسن صاحب بخاری مددللہ العالی نے علماء کرام اور مشایخ اعظام کو بڑی تعداد میں منتخف کیا مدو کیا اور مجھ سے پیش تر آپ نے مناظر اہل سنت حضرت اللامہ حافظ احسان قادری صاحب سے ان کا خطاب سمات کر لیا ہے اور شاید میرے بعد بھی آپ کو آپ کے معزز مہمانوں کو سننا ہے تھوڑی دیر کے لیے جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس کو لے کر کچھ آپ کی خدمت میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کے فرامین پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اتا فرمائیں بہت دیر تک کوئی آپ کا وقت لینا منظور نہیں ہے جتنی دیر تک آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے بس اتنا ہی آپ کو سنایا جائے گا لیکن آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں یہ بزرگان دین کے جو عرص کی محفلیں ہوتی ہیں آراز کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو جمع کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد کیا ہے کہ جن نقوش پر چل کر جس راستے پر چل کر یہ لوگ اللہ والے بنے ہیں اللہ کے ولی بنے ہیں وہ راستہ آپ کو بھی دکھایا جائے اور وہ بھولا ہوا سبق آپ کو ہم سب کو یاد بلایا جائے یہ جو عرص ہوتے ہیں یہ سب کے عرص نہیں ہوتے عرص صرف اہلیں جنت کے ہوا کرتے ہیں عرص جنتی لوگوں کے ہوا کرتے ہیں اور جنت کا راستہ کیا ہے جنت کا راستہ کون سا راستہ ہے اب تک یقینا ہمارے شعورہ نے آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہوگا مجھ سے پیشنو خطبہ نے بھی آپ کو جنت کا راستہ بتایا ہوگا لیکن اللہ کے قرآن کی روشنی میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو جنت میں جانے کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انتیائی آسان ہے جنت ملے گی اور جنت ملنے کے لئے کیا طریقہ ہے جنت ملنے کے لئے کون سا راستہ ہے جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا بدعقیدوں نے بتا دیا اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا ہمارے شعورہ نے بتا دیا اتنا بھی آسان جنت نہیں جس میں شائری میں جنت بتائی جاتی ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں جو لوگوں کے بدعقیدوں کی محفلوں میں بتائی جاتی ہے اسلام مذہب اعتدال ہے کتنا آسان جنت میں جانا تو قرآن قرآن ہی راستہ بتاتا ہے اللہ ہی راستہ بتاتا ہے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے جو گناہ کبیرہ سے بچ گیا جس نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے روک لیا یعنی بڑے گناہ جن گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے قرآن کہتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی واف کر دیں گے اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جسے جنت کہتے ہیں اس جنت کے اندر ہم تم کو داخل کر دیں گے وہ ہوتے تھے کس کا وعدہ ہے بچنا کس سے ہے صرف بڑے گناہوں سے بچنا ہے گناہیں کبیرہ سے بچنا ہے گناہیں کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے میرے رب کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اب آئیے یہاں سننا یہ ہے بڑے گناہ کیا ہے گناہ کبیرہ کیا ہے تھوڑا اگر وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ گناہ کبیرہ آپ کے سامنے پڑتا ہوں اور آج سے ہم اہد کریں گے میں بھی اہد کروں آپ بھی اہد کریں کہ ہم سب بڑے گناہوں سے بچیں گے میرے بھائیوں جنت میں سب جانا چاہتے ہیں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو یاد رکھنا سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی اور یاد رکھنا ہمارے جتنے پیر ہے صدیقِ اکبر سے لے کر آج تک کے مشائق تک سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا اچھی طرح یاد رکھنا ہزاروں کی تعداد میں اور اس کے نام پہ جمع ہونے والوں میری قوم کے جوانوں آج کتنا اچھا دن ہے آج کتنی اچھی رات ہے اتنے لوگ کس کو ملتے ہیں اتنے لوگ کہاں آتے ہیں اور ایک بات آپ کو بتا دوں جہاں چالیس مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہیں اللہ اکبر زمین کے اندر کے اولیاء تو موجود ہیں زمین کے اوپر کے اولیاء بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اگر ہم یوں ہی آ کر یوں ہی چلے گئے اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ سیکھا تو یاد رکھنا جیسے آیتیں ویسے ہی چلے گئے بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ پیاسا ہو اور دریا کے کنارے بھی پیاسا ہی رہے تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا تو آئیے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے آج ایک نعرہ لے کر جائیں گناہیں کبیرہ سے بچنا ہے کبیرہ مطلب بڑا بڑے گناہوں سے بچنا ہے ویسے تو ایک بات ارز کر دوں کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں اس لیے کہ یاد رکھنا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت اس لیے کہ جو وہ ٹھوکر جو لگا کرتی ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی بلکہ ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور وہی گناہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے وہی گناہ آپ کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے اللہ ہو اکبر اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑنا اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آؤ آج جنتی بندے کا طریقہ ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے بڑے گناہوں سے بچو اللہ کے لیے اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے یاد رکھنا میرے بھائیو ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن گناہیں کبیرہ سے یعنی بڑے گناہ سے بچتے نہیں تو آئیے وہ بڑے گناہ کیا ہیں ان میں سے چل گناہ پڑھ دیے جاتے ہیں آئیے جو گناہیں کبیرہ ہیں یعنی بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے کیا بدنظری کرنا یعنی کسی عورت پر کسی مرد کا پاپ کی نظر ڈالنا غلط نظر ڈالنا بدنظری کا شکار ہونا اللہ ہو اکبر اور کسی عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے یاد رکھنا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو آج فلمیں دیکھ کر سریل دیکھ کر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے چکر مکر چلتے ہیں گنڈی فلمیں دیکھتے ہیں گنڈی پچھریں دیکھتے ہیں کوئی عورت سامنے آ جائے بلکہ اب تو حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں حالات اتنے برے ہو چکے ہیں محلے میں کوئی لڑکی محلے میں پڑوس کی اگر نظروں سے اگر گزر جائے تم اس پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں اس پر بھی گنڈی نظر ڈالتے ہیں سن لو اپنی آنکھوں کو آبارہ نہ کرو اپنی آنکھوں کو پاپی نہ کرو مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلاموں اچھی طرح سے سن لو میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا جس مرد نے کسی عورت کو گنڈی نظر سے دیکھا ہوگا یا کسی عورت نہیں کسی مرد کو گنڈی نظر سے دیکھا ہوگا میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آنکھ کی بنی ہوئی سلاکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی یہ جہنم کی آنکھ کیا ہے یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے جہنم کی آنکھ کیا ہے اللہ کے نبی مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ یعنی اللہ اکبر ان ستر درجہ زیادہ ان ستر درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ تیز و ترار ہے یعنی کہ دنیا کی آگ کو اگر ان ستر درجہ ایسے ہی حرارت اور بڑھائی جائے تو کتنی تپش ہوگی کتنی حرارت ہوگی اللہ کے سچے نبی غیبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ سے ان ستر درجہ زیادہ حرارت ہے یعنی کہ جہنم کی آگ کو جلہ اکبر ستر مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے آپ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے تو اس سے ان ستر درجہ زیادہ جو آگ میں حرارت ہوگی جو آگ میں تپش ہوگی اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاکیں ڈالی جائے گی میری قوم کے جوانوں یہ گناہیں بے لذت کیوں کرتے ہو کسی لڑکی پر نظر پڑے تو اس کو بہن کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے اگر بڑی ہو تو اس کو ماں کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے اگر چھوٹی ہو تو اس کو بیٹی کی شکل بھی کیوں نہیں دیکھ سکتے ہر عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے سنو جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو جس کی آنکھیں اتنی نازک ہو اگر ہمارا پلک کا بال ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو بتاؤ ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں اپنی ہی پلک کا بال اگر اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر کے آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے بالو جب تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی اس وقت تین آنکھوں کا کیا بنے گا اللہ اکبر اگر امی یا بہن پیاس کاٹ رہی ہو اور کٹیوں بھی پیاس کے ننے ننے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے اگر وہ پیاس کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے نہیں کر پاتی نہ وہ پیاس کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ ہاکوں کو رولا دیتا ہے آنکھوں کو لال کر دیتا ہے آنکھوں کو سرک کر دیتا ہے بتاؤ جب پیاس کے ننے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تو جہنم کی آنکھ کی سلاکھیں ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکے گی دنیا کی اندر جوانی کی رنگ ریلیوں میں دنیا کی اندر جوانی کی موج مستیوں میں لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بنانے والو ناجائز تعلقات بنانے والو کبھی گور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وعبال ہے صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آنکھیں سلاکھیں ڈالی جائے گی اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کریں کسی کے ساتھ زنا کریں اس کا کیا انجام ہوگا اب اس کا انجام بھی ذرا سن لیں اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے سن لو اللہ ہو اکبر لڑکیوں سے دوستی رچانے والو اللہ اللہ اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے اس سے ناجائز دوستی نہ کرے تو دوست اس کو تانہ دیتے ہیں کہ تُو مرد نہیں ہے تُو تو بیک ورڈ ہے تُجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آرے نادان وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو جو ہوگا دیکھا جائے گا اچھی طرح سن لو جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان چنگ کا چیلنج کرنے والوں جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش میں تعمیر کروگے تو اللہ اکبر جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے خدا ان کا بڑھاپا اتنا بڑھترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی وہ پیل رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں اور رو رو کر کے چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتا نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں یاد رکھنا گاولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا داقت و قوت کا نشہ ہو اللہ کے قصب کو چیلنگ مت کرو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والو دن کے اجالے میں گناہ کرنے والو تنہائی میں گناہ کرنے والو سن لو ہم کسی آئے سے خدا کو نہیں مانتے جو مکتی اور پتھر کا ہے ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے قرآن کہتا ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اس اللہ سے درو آپ کیا سمجھتے ہو فرون کو اللہ نے دولت دی لیکن فرون نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے اسے محلت دی اس نے نافرمانی کی اللہ نے اسے محلت دی اللہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی کیا دن آیا؟ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دی اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا اور اس کی لاش کو جب دریا نے نکال کر کے پھینک دیا تو کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے اور آج تک فیرون کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے نہ اس کو کفن نصیب ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے کیا آپ یہی چاہتے ہیں فیرون کی لاش ہر دولت من کو پکار پکار کر عبرت کی دعوت دے رہی ہے اگر دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو میرا انجام دیکھ لیں ارے تو تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے تو تو کسی کار کھانے کا مالک ہو سکتا ہے تو تو کسی کھیت اور کھلیان کا مالک ہو سکتا ہے فیرون تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا اس سے کیا پتا چلا گناہ مت کرو جہاں گناہ ہے وہاں فناہ ہے یاد رکھنا گناہ کر کے انسان کو لذب تو مل سکتی ہے لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو ایک دن مرنا ہے میرے بھائی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے کچھ تو آخرت کا خیال کرو اب کیا گناہی رہ گئے ہیں اللہ اکبر تمہیں عرض یہ کر رہا تھا بات دور نہ نکلے مجھے جلدی جلدی سے اپنے بات کو مکمل کرنا ہے حضرت حدیث پانک میں آتا ہے اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا زنا کیا ہوگا قیامت کے دن اس کے وجود پر جہنم کی آگ کی بنی وی قمیس پہنائی جائے گی جہنم کی آگ کی بنی وی قمیس جب اس کے وجود پر رکھی جائے گی یہ میں اپنی طرف سنی کے رہا ہوں اس حدیث کو فقی ابو اللہ السمر قدی نے اپنی کتاب پر لکھا ہے اللہ اکبر جہنم کی آگ کی بنی وی قمیس جب اس کے بدن پر پہنائی جائے گی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ جائے گی اس کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائے گی اللہ اکبر آپ مجھے بتائیں نہ میرے بھائیو کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کی بنی وی قمیس پہنے اللہ اللہ ابھی سردی کے دن ہے جو انسان کا بدن سردی برداشت نہ کر سکے جو انسان کا بدن مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے وہ انسان کا بدن اللہ اکبر وہ جہنم کی آنک کی بنی وی قمیس کو کیسے برداشت کر سکے گا اللہ اللہ اس لیے گناہ کبیرہ سے بچو بڑے گناہوں سے بچو یقیناً زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے انسان پر کہ آپ گناہ کرنا چاہیں گے گناہ کا پورا محول ہوگا کوئی روکنے والا نہ ہوگا کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا کوئی منع کرنے والا نہ ہوگا لیکن یاد رکھنا یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بس یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے یاد رکھیں اپنے جیسا انسان دیکھیں ہم گناہ نہیں کرتے اللہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں اپنے اببہ دیکھیں ہم ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے زنہ کیسے کر لیتے ہیں اللہ اکبر پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو بدکاری کر لیتے ہیں یعنی کہ انسان جتنا اپنے پیر کا احترام کرتا ہے اتنا بھی اللہ کی عزت نہیں کرتے قرآن اسی لیے تو کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حق کا قدری کہ تم نے اللہ کی ایسی عزت نہیں کی تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اپنے جیسا انسان دیکھیں بلکہ بڑھ کے کہوں اگر کسی آفیس پر لگا ہوا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں یعنی سی سی ٹی وی کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں تو آدمی گھٹکا کھا کر وہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا کیوں؟ اس لیے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہوں اگر پان کھانے والا پان کھا رہا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہوں تو اللہ اکبر آدمی پان کو وہاں نہیں تھوکتا کیوں؟ اس لیے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ذات میں ہے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ذات میں ہو تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ امینو کادری آفیس پہ چڑھتے ہوئے کیا کر رہا تھا اترتے ہوئے کیا کر رہا تھا اے نادان انسان اپنے جیسے انسان کے لگائے ہوئے کیمرے کے سامنے تو ہے تو تو اتنی اہدیا 괜찮 کر رہا ہے کہ تو پان کو بھی نہیں تھک رہا ہے تو گٹکے کو بھی نہیں تھک رہا ہے اور تجھے ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ آٹھوں پہل چوبیسوں گھنٹہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کیا خیال ہے تیرا اللہ تجھ پر کڑی نگرانی کر رہا ہے اللہ اکبر آج کی آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ میرے اور آپ کی آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے اب ذرا توجہ سے سننا دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف آتے ہیں اور تیسرے اس میں دو گناہوں کا ذکر ہوگا میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مزدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جہنم میں ایک وادی ہے اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں پانچ مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانتا ہے یعنی جہنم بھی جس سے پناہ مانگے ایک ایسی وادی جہنم میں موجود ہے آگ جس سے پناہ مانگے وہ کیسی آگ ہوگی جہنم جس سے پناہ مانگے وہ کیسی جہنم ہوگی میں اپنے ایک ایک روایت کا ذمہ دانوں جو بیان کر رہا ہوں آپ اس سے حوالہ لے سکتے ہیں میں کوئی ہوا میں گراہ نہیں لگا رہا ہوں میں کوئی آپ کو مبالگ آرائی نہیں کر رہا ہوں اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے میری مائے اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں سب دل کے کانوں سے سنو اللہ احبر حضرت اللہ اللہ مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں پانچ مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے اللہ ہو اکبر پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس جہنم کی وادی کی حرارت اور گرمی یہ ہے تپش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگل پگل جائیں یعنی جہنم اس سے پانچ بار پناہ مانگے ایسی وادی ہے اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگل پگل جائیں صحابے کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ قربان آقا جس میں پہاڑ بھی پگل جائیں گے اور جس سے ایک دن میں پانچ مرتبہ جہنم پناہ مانتا ہے حضور اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا اس میں کس کو رکھا جائے گا وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا تو میرے آقا فرماتے دو لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جس سے پانچ بار جہنم پناہ مانگے اور جس میں پہاڑ بھی پگل جائیں اس میں دو لوگ ڈالے جائیں گے نمبر ایک حرام کھانے والا حرام لکمہ کھانے والا حرام لکمہ مطلب جوا کھیلتا ہے اس کے پیسے سے خود کھاتا ہے بچوں کو کھلاتا سختہ کھیلتا ہے شراب کا دھندہ کرتا ہے سود کا بیانچ کا انٹریس کا دھندہ کرتا ہے آپ جانتے ہیں وہ اس میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگل جائیں گے حرام مت کھاؤ کوئی سوچے میری تو کھرانہ کی دکان ہے میں تو حلال کماتا ہوں اگر کھرانہ دکان پہ بھی جھوٹ بول کے سودا بیشتے ہو وہ بھی حرام ہے دودھ میں پانی ملاتے ہو حرام ہے تیل میں ملاوٹ کرتے ہو حرام ہے دھوکہ دیکھر کاروبار کرتے ہو حرام ہے سنو حرام نہ کماؤ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے کہ اللہ تمہیں دولت کتنی دے گا مال کتنا دے گا یاد رکھنا حرام سے مت کماؤ اگر حلال سے کماؤگے تو بھی اتنا ہی ملے گا اور حرام سے کماؤگے تو بھی اتنا ہی ملے گا تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے حلال کماؤ حلال اس میں کیا ہے دیکھو حلال میں برکت ہے حلال دیر سے آتا ہے حلال کم آتا ہے لیکن برکت اللہ نے رکھی ہے اور حرام زیادہ زیادہ آتا ہے جلدی جلدی آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں دیکھو اور گور کرو اللہ اکبر کہ کتے کتنے بچے پیدا کرتا ہیں کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں ایک سال میں بارہ بارہ چودہ چودہ بچے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے ہر گھر کے دروازے پہ کتے کو دیکھا ہیں حالانکہ دنیا کے کوئی مذہب کا آدمی کتہ نہیں کھاتا دنیا کے کوئی مسئلہ کا آدمی کتہ نہیں کھاتا لیکن کتے بارہ پیدا ہو سال میں چودہ پیدا ہو ہر دروازے پہ نظر نہیں آتے اور کتوں کا ریور کبھی نظر نہیں آتا کتہ تنہا تنہا چلتا ہے یا دو چار چھے جمع ہو جائے تو الگ بات ہے مگر قربان جائیں بکری دو پیدا ہوتی ہے سال میں یا تین پیدا ہوتی ہے اور ہزاروں زبا ہوتی ہے بنگال والے بھی زبا کر رہے ہیں ایران والے بھی زبا کر رہے ہیں یمن والے بھی زبا کر رہے ہیں پوری دنیا میں زبا ہو رہی ہے لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے اور جنگل میں ریور بھی نظر آ رہا ہے آتیوں بھی کم نظر آتی ہے لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں تو تمہارا ایمان قبائی دے گا کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں برکت نہیں ہے پکنی کو حلال کیا ہے اللہ نے اس میں برکت ہدا کیا نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اسلام قانون مصطفیٰ فائزان بخاری اللہ مامین القادری مسلک عالی حضرت کتنا زبا کرنے والا کوئی مذہب نہیں اور بکری کم و میش ہر مذہب میں زبا ہو رہی ہے لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف ہوں تھوڑا آئے گا تھوڑا لیکن برکت زیادہ ہوگی ایک اور بات دست کروں اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت توجہ آپ کی دیان ہے آپ کا دیکھو یزید اللہ اس سے ناراض تھا یزید چودہ بیٹے چھوڑ کے مرا اور ایک روایت کے مطابق آٹھ چھوڑ کے مرا لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا اور حسین سے اللہ راضی ہے ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے آج مسلمانوں کا کوئی محلن نہیں ہے جاں پہ اولاد حسین موجود مسلمانوں کا مسلمانوں کا کوئی محلن ایسا نہیں جاں اولاد حسین موجود نہ ہو ارے بنگال کے استحاد میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین ہے ایرانگ جاؤ تو شیخ عبدالقادر جیلانی اولاد حسین ہے کیونکہ وہ حسنی بھی ہے وہ حسین گریب نماز اولاد حسین ہے بختیار کاکی اولاد حسین ہے محبوب الائی نظام الدین اولیہ اولاد حسین ہے خادہ عثمان حارونی اولاد حسین ہے کیا بتا چلا جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتے ہیں حلال کماؤ تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائیں جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دیا کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو ہمارے کرتود کا جادو اتنا خطرناک ہے ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے قرآن کہتا ہے وَمَا سَابَكُم مِن مُسِحِبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتَئِدِكُم کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی کہا مولانا صاحب سید صاحب پیر صاحب تیس سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے یہ حسیل کی بات نہیں ہے اور کام کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے گناہ کرنا چھوڑ میری بہن تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے تیرا گمان بھی نہیں جائے گا اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلائیں تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جارے ہیں دلیل پیش کروں آپ کو دیکھو اگر نیکی کروگے تو اتنے اوچھے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پتہ چلا اوپر سے تقوی اندر تو کھالی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی یہاں ہے گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو گردن نہ جھکاؤ دل جھکاؤ ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو دل کو خوبصورت بناو داڑی کی تراش کھناش پہ تمجھو دینے بالو دل پہ توجھو دو کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے متفقل حدیث ہیں اللہ نہ تمہارے چیرے دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے دل اس دل میں پاپ ہے پاپ دل میں گناہ ہے دل میں جرائم ہے اگر بچیوں کو نیک بننے پر اچھا رشتہ نہ آئے میری زبان کاٹنے میں کوئی چیلنج کے ساتھ بات کرنے والا آدمی نہیں لیکن مجھے اپنے نبی کے فرامین پہ اتنا یقین ہے یاد رکھنا جس تقوے سے اللہ مل سکتا ہے اس تقوے سے اچھا شعار نہیں مل سکتا جس تقوے پریزگاری سے اللہ مل سکتا ہے اس سے اچھی بیوی نہیں مل سکتی جو اللہ تک پہنچا دے وہ بیوی تک نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تک پہنچا دے آپ کو بتاؤں دیکھو تقوے کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے ہے میں کوئی وظیفے کا مقالف نہیں ہوں میں خود سلسلے سے بابستہ ہوں الحمدللہ میں قادری برکاتی ہوں الحمدللہ رب العالمین میں امام اعلی سنت کا غلام ہوں الحمدللہ رب العالمین ہمارا رشتہ ہے جس خانقائے قادریہ برکاتیہ سے میرے امام کا رشتہ محبت ہے ہم وہ آگی غلامی رکھتے ہیں الحمدللہ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں دیکھئے ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی ہے اسی کو توجہ امام اعلی سنت فرماتے ہیں الوظیفت القریمہ میں کہ فقیر اکثر وظیفے میں وہی دعائیں رکھتا ہے جو حدیث میں ہیں ہاں لوگ امام احمد رضاہو کہتا ہے بیدتی تھے میں نے کہا وہ جتنا سنت کے عامل تھے اس صدی میں کسی بیدتی فرقے کے اندر ایسا عالم اور عامل تو دور کی بات ہے ان کی جوتیوں کی نوک کی جو گرد ہے نا اس کے برابر بھی آتی سنت ہے ان کی زندگی کا کوئی عمل خلاف ہے سنت ثابت کر کے بتاؤ یہ اور بات ہے کہ ہم نے امام احمد رضاہ کے متعلق یہ باتیں تو لوگوں کو بتائی کہ وہ دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے یہ تو ذمہ دار وہ ہیں جو بیان کر چکے لیکن مجھے تو امام احمد رضاہ کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ آخری دن اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر دو لوگوں کے ہاتھ پر دو لوگوں کے کندوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے نماز باجمات کے لئے مسجد میں جا رہے ہیں مجھے یہ بات نہیں کہ کوئی جس جو بیان کرے اس کا ذمہ دار وہ ہے میں نہ مخالفت کرنا ہوں نہ حمایت کرنا ہوں کسی کے کے دو ہاتھ سے لکھتے نہیں لیکن میں ان کے دونوں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تصورات میں کہ وہ دو ماننے والوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر باجمات جا رہے ہیں آخری ایام میں اتنے بیمار ہوں گئے ہیں کہ چل نہیں سکتے تو پیر رگڑ کر کے مسجد جارے کسی نے کہا ایسے وقت میں تو جماعت ماف ہو جاتی ہے آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو میرے امام نے فروایا جماعت ماف ہو جائے الگ بات ہے لیکن یہ ادا تو میرے نبی کی سنت ہے نا خوان اللہ حضور بھی تو حضور بھی تو کسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر مسجد تک گئے تھے جب مسجد جا نہیں سکتے تھے تو تب بھی تو اس حالت میں گئے تھے بات جماعت کے ماف ہونے کی یا اس کے ادا کرنے کی نہیں ہے ہم عشق کے بندے ہیں ہم سواب کے سوداگر نہیں ہیں ہم عشق کے بندے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی ادا کیا ہے اسی ادا کو ادا کر رہے ہیں سبحانہ سبحانہ مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگانے والوں کیا یہ ادائیں ہمارے اندر بھی ہیں جو بیٹے کی شادی میں تین تین دن کی نمازیں چھوڑ دیں جو میٹ کی مصروفیتوں میں نمازیں چھوڑ دیں آخر وہ ہی سدا پر اس لئے کہ شاید ہم نے اس کا ذکر ہو سکتا ہے کسی کو اس پر تکلیف بھی ہو کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے لیکن میں آپ سے آپ کی تکلیف کا مجھے کوئی خیال نہیں مجھے تو اپنے اللہ کی رضا کا خیال ہے اس لئے میں وہ بات کرنا چاہتا تو میں بات کرنے چلا تھا بات دور میں نکلے کہ اگر متقی بن جاؤ اگر اللہ سے ڈرنے لگو گنا چھو ایسی جگہ کا رشت آئے گا گمان بھی نہیں ہوگا دیکھو اس کو میں ایک دلیل کی روشن آپ نے سنا ہے کوئی نئی بات نہیں میں کوئی نئی بات کیا کر سکتا چودہ صدیوں کا جو ذکیرہ اس لئے میں سے بات ہوگی آپ سن چکے سننی بہت جلسہ کرتے سنتے بھی ہے کوئی نئی بات نہیں کر سکتا صرف آپ کو یاد دہانی کرانی فاروق اعظم صدنا عمر ابن خطاب نے اعلان کیا ہمارے مذہب میں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی اجازت نہیں ہے آپ نے فرمائے کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا توجہ کرنا یہ بات آپ بار بار سن چکے لیکن اس کو میں کسی اور پیرائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میری بہنوں کے سامنے آپ کے سامنے اچھے رشتے چاہتے ہو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں میرے پاس اچھے رشتے کا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے نبی کے دوسرے جاننشین ہیں خلیفہ دعا میں فرماتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچنے ٹھیک ہمارے اسلام میں دیکھو دودھ مہنگا بیچو کتنا ہی مہنگا سب لگ پچاس میں بیچ رہے ہو عام دنوں میں عام حالات میں جب دودھ مل رہا ہو ہر جگہ آپ سو میں بیچیں آپ کا کس نے کالر پکڑائے کہ آپ نہ بیچیں فتح القدیر کا یہ جو جزیہ ہے اسی پر تو نوٹ کی استعمال کی اجازت امام نے لکھی ہے کہ اپنی ایک پیسے کی چیز آپ ایک ہزار میں بیچتے ہیں عام حالات میں اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہ ہو حالات عام ہو مارکٹ اوپن ہو تو آپ کتنے میں بھی بیچ سکتے ہیں جس کو پسند آئے گا لے گا نہیں لے گا پسند آئے گا نہیں لے گا پچاس اوپے لٹر بیچیں آپ پیور بیچیں سو میں بیچیں اور یہ ایک بات یاد رکھنا آج بھی پیور کے خریدار لوگ ہیں لوکل مال بہت سب سارے لوگ پسند نہیں کرتے اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں اللہ کو نازی کرنے کے لئے پیور مال بیچو گے کوئی خریدنے آئے نہ آئے اللہ فرشتوں کو بھی انسان بنا کے بھیج دے گا وہ رزاق ہے یہ باتوں کو آپ کسی مجذوب کی بڑھ کہہ سکتے ہیں کسی دیوانے کی آواز کرسکتے ہیں لیکن عمل کر کے دیکھنا سچی بات ہے تو عرض کیا کر رہا تھا فاروق عاظم نے فرمایا پانی ملا کے نہ بیچنا اب تو دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا جاتا اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچا جاتا ہے چیک کریں بلکہ اب تو دودھ بھی نہیں ہے لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل کے اندر جب وہ پانی ملا کر کے اس کو چائے بنا کر کے بیچتے ہیں اب تو ریلویسٹیشن کی چائے پینے کی عمد بھی نہیں ہوتی پتہ نہیں دودھ ملا ہوگا کہ کیا ملا ہوگا خدا جانے کیا ملا ہوگا یہ حالات ہیں لا الہ الا اللہ اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے وقت قامیر المومنین کہتا ہے دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا اچھا پھر اس کے بعد کہہ کے سو نہیں جاتے آج لوگ اس لئے کرپشن کا شکار ہے کہ جو لوگ قانون پاس کرتے ہیں کرپشن کے خلاف وہی کرپشن کے اندر گرفتار ہے کرپشن کا خاتمہ اس وقت ہوگا قانون پاس کرنے والا پہلے عمل کریں یہ بات ہے تو فاروق عظم نے ورمی دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا ٹھیک بات ہو گئی لیکن رات کو نکلتے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے کے لئے کون کرپشن کر رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں اچانک ایک کانپتی بھی بوڑی آواز فاروق عظم کے کان میں پڑی کانپتی بھی بوڑی آواز بیٹی جی ممی جی امی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں ورنہ آپ کہیں کہ یہ عربی میں ممی کہاں سے آ گیا ایسا نہیں ہے کچھ لوگ تقریر سونگنے بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بات اپنے لہجے میں کہی جاتی ہے تو عربی میں جی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بات کو آپ کی کرنی ہے ورنہ عربی مطن آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا اور میری گزارش یہ بھی ہے میری عادت بھی ہے کہ میں بہت ہلکی ہلکی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کسان بھائی بھی سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں یہ تو کہا جی امی کیا بات ہے کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو رات کا آخری پہر ہے بوڑی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا بوڑی ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق آزم تو اس نے کہا امی تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیشنے سے میں دودھ میں پانی نہ ملا ہوں گی تو کیا کہا بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا عمر سو رہے ہوں گے وہ کہاں دیکھ رہے ہیں تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا امیر امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے سبحانہ اب اس پر یہاں تک تو آپ نے سنا اب توجہ کریں فاروق اعظم یہ سنکر آنکھیں چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں میرے مدینے میں تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا گھر پہ نشان لگا دیا نشان لگائے گھر گئے آنکھ میں آسو تھے صبح ہوئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو میں بڑا ہو چکا ہوں اب میں کوئی شادی نہیں کر سکتا تم میں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اللہ سے ڈر کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی اس سے کون شادی کرے گا آپ کے ایک بیٹے تیار ہو گئے کہ ابو میں شادی کروں گا آپ دیکھیں کوئی رشتے میں کسی بچولیا کو ڈالا گیا کسی اگوا کو ڈالا گیا کسی اگوا نے اگوای کی ایک لڑکی کا تقویٰ اللہ اکبر مدینہ منورہ کے عام گھرانے کا رشتہ نہیں آیا وقت تک امیر المومنین کا رشتہ بغیر مانگے گھر تک کے چل کر آیا اور وہ تقویٰ کی برکت تھی پریزگاری کی برکت تھی اور پھر فاروق اعظم کی وہ لڑکی بہو بن گئی وقت تک امیر المومنین کی بہو بنی کیوں؟ ڈگری کی وجہ سے نہیں حسن کی وجہ سے نہیں مال کی وجہ سے نہیں نصب کی وجہ سے نہیں صرف تقویٰ کی برکت سے امیر المومنین کی بہو بنی اور سب امیر المومنین کی بہو نہیں بنی بلکہ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اللہ نے فاروق عاظم کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک اور بیٹی عطا فرمائی اور اس بیٹی کا نکاح اس بیٹی کا نکاح پھر ایک جگہ ہوا اسی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی بیٹے کو دنیا نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی بلکہ چود بھی پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین نظیم امیر المومنین جو ہیں ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے ایک اور امیر المومنین کی یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی وہ پتا چلا تقویے کی برکتیں یہ ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو بات دور نکلی عرض کیا کر رہا تھا کہ حرام نہ کماؤ اور ایک اور جملہ دیکھئے آپ اگر وقت تو پہلی کم ہے مجھے اپنی بات کر لینے دے اور آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ میں اس علاقے میں پہلی بار آئے ہوں بنگال کا نام بہت سنا تھا لیکن پہلی بار آپ کے علاقے میں بہت محبتی لوگ ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں استقبال کر لیں حضرت تشریف لارے جو بھی مہمان آرے ہیں ان کا استقبال کر لیں نہ رہی تبیر نہ رہی رزالت صاحبے صاحبے سے زیادہ تشریف لار چکے ہیں آپ درو شریف پڑھیں میں اپنی گفتگو مکمل بہت سب لوگ درو شریف پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی اللہ علیہ السیدینہ مولانا محمد مادن الجودی والکرم وآلہی وصحبی وبارک وسلم صلاة و سلامن علیکہ یا جد الحسن والحسین بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے آپ درو شریف پڑھنے ایک مرتبہ سب مل کر درو شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مادن الجودی والکرم وآلہی وصحبی وبارک وسلم صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی کہا تھا ابھی بھی کہتا ہوں صاحبے سجادہ کا مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاء اللہ انہوں نے محنتیں کی کابشیں کی علاقے کے علماء کرام سادات کرام نے محنت کی اتنی خوبصورت محفل سجی اور بہت خوبصورت تھی سے آپ لوگ سن بھی رہیں ایک بار پھر بلند آباد سے عاشقوں کی طرح دلو شریف پڑھنے آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مادن الجودی والکرم وآلہی وصحبی و بارک وسلم صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ تو یاد رکھیں تقوی بڑی عظیم چیز ہے گناہ سے بچنا بڑی عظیم چیز ہے پریزگاری بڑی عظیم چیز ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے جس طبقے میں جو پہان بھی پگل جائیں گے اور جہنم کا وہ طبقہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں پانچ مرتبہ پناہ مانتا ہے اللہ ہو اکبر اس میں جن کو ڈالا جائے گا وہ دو لوگ ہیں نمبر ایک کون جو حرام کھانے والا اور یاد رکھنا آج کل مسلمانوں میں سود کا لیندین بھی عام ہو رہا ہے لوگ سود کھا رہے ہیں اور یاد رکھئے سود لینا بھی حرام ہے سود دینا بھی حرام ہے یعنی کہ بیات جس کو کہتے ہیں اللہ ہو اکبر کہیں کسی کا نام پر کہیں کسی نام پر کہیں کسی نام پر سود کو عام کیا جا رہا ہے یاد رکھئے جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا سود کا ایک لکمہ اچھا آپ سب کی محبتوں کا شکریہ ایک بار دلو شریف پڑھنے اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین تو جس پہ سود کا ایک لکمہ ایک لکمے کی بات ہو رہی ہے جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا یعنی جو اپنی ماں کے ساتھ چھتیس بار زنا کرے اس کو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ سود کا ایک لکمہ کھانے والے کو دیا جائے گا اب آپ بتائیں جو بیاج کا دھندا کرتے ہیں انٹریس کا کاروبار کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اس لئے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے اور اب گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے ایک آخری بات تسکر تو سمیٹھتے ہوئے کہ ایک بندہ تو وہ ایک بندہ تو وہ کہ جہنم میں پہاڑ جو پگ لیں گے جس حصے میں پہاڑ پگ لیں گے جس حصے میں پہاڑ پگ لیں گے اس میں جس کو ڈالا جائے گا وہ کون حرام کھانے والا اس لئے اب حرام نہ کھانا اور نمبر دو کون اب وہ دوسرا بندہ سننے جو گناہ کبیرہ میں نے شروع کیا تھا گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم ہے بڑے گناہ سے بچنے کا حکم ہے تو دوسرا کون بندہ اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگ لیں گے اور ایک بار ایک دن میں پانچ مرتبہ جہنم بھی جس سے پناہ مانتا ہے اس طبقے میں اور کس کو ڈالا جائے گا تو وہ دوسرے نمبر کا بندہ ہے جو نمازوں کو ترک کرتا ہے جو نمازوں کو زائے کرتا ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا اس حصے میں ڈالا جائے گا اے میری قوم کے جوانوں آپ کی بہت بڑی تعداد ہے ہندوستان میں جوان سشٹی پرسن ہے ساٹھ پرسن ہے میرے بھائیو نماز کے نام پہ بھی جمع ہو جاؤ دیکھو سننے کے لیے تقریر سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہو کاش کے عمل کے لیے بھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاؤ میرے بھائیو ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا آج مسجدیں ویران ہیں آج مرسیہ کھاں ہیں مسجدیں ہم نماز کے لیے نہیں آتے کتنا سادگی کے ساتھ پہانہ بنا دیتے ہیں مولانا ہم ناپاک اس لیے نماز نہیں پڑتے آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں بتاؤ جو ناپاک ہو وہ مسلمان کیسا آپ مجھے بتائیں تو صحیح اللہ اکبر اللہ اللہ میرے بھائیو مسجدوں کی طرف آؤ دیکھو اپنے مسائل ہے کسی کا کیا مسئلہ ہے روزی روٹی کا مسئلہ ہے کسی کا بیٹی کا مسئلہ ہے کسی کی اولاد نہیں ہے جس کو اولاد ہیں اولاد نا فرمان ہے کوئی بیماری میں مقتلہ ہے کوئی بربادی میں ہے کوئی تباہی میں ہے میرے بھائیو یاد رکھو اپنے مسئلے کا حل اچھی طرح یاد رکھنا سننے آپ لوگ دیکھئے کہ میں اس ماحول میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں میں انڈیا میں ہی رہتا ہوں ہندوستان میں ہی رہتا ہوں اور آپ کی یہ چھیک و پکار سے میرے کان آشنا ہے مجھے اس پہ کوئی برانی لگتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا احترام نہ کرو لیکن جس کی حدیث پڑھ رہا ہوں اس نبی کا تو احترام کرنوں آپ چلاتے ہیں کہ تو ہی میں گفتگو کرتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا اس لئے کہ چار لوگ کی چلانے میں مجھے فرق نہیں ہے یہ جو ہزار و اتمنان سے سن رہے ہیں میری توجہین کی طرف میرے اپنی عادت ہے میں کبھی نگیٹیو کی طرف توجہ نہیں کرتا میں امیزہ پوزیٹیو کی طرف توجہ کرتا ہوں چھوپ رہے ہیں خاموش رہے ہیں بیٹھ جائیں دروشری پڑھیں بیٹھیں 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 بہت اچھے لوگو بہت اچھے ہو میرے بھائیو دروشری پڑھ لو ایک بار بلند آباس سے پڑھ لو دروشری اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہمیں عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب گفتگو اقتطام کوئین کو پہنچ رہی ہے تھوڑا سننے کتنے اچھے لوگ ہیں بیچارے گھنٹوں کھڑے ہیں کھڑے اللہ تعالی ان کھڑے رہنے والوں کو بھی اور گھنٹوں سے بیٹھنے والوں کو بھی جو ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر کا دن ہوگا قیامت کا دن اس دن اللہ ہم سب کو تکلیف سے بچا لے مصیبت سے آج نبی رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں کل قیامت کی دن روی رحمت کے ساتھ اٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرم کوئی کاروبار کے معاملے پریشان کوئی روزی روٹی کے معاملے پریشان کوئی بیٹی کے معاملے پریشان کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دکھی ہے جس کو ہے وہ اولاد سے دکھی ہے اولاد فرما بردار نہیں اب ہمارے مسائل کا حل کان ہم سوچتے ہیں حکومتیں بدلے گی فلاں پارٹی آئے گی تو مسئلے کا حل ہوگا فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا فلاں تعویز دے لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا یہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا وہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا چلا امین القادری آ گیا ہے آپ ہماری بستی میں اس سے دعا کرالو وہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا ایک بات آپ کو بتاؤں سچی بات بتاؤں جب تک مسجد میں نہیں آوگے اپنے مسئلے کا حل کوئی نہیں کر سکتا کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے مجھ جیسا کیا مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آوگے اور وہ بھی آپ کے لئے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا کیوں قبول نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نمات چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے بلکہ آپ کو یہ بات کہوں مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو رازی کر لیں تو حضور کی دعاوں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرہ بھرا کر سکتی ہیں آج بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کر سکتی ہیں کتنی عجیب سی بات ہے ہمیں واتسپ کے لیے ٹائم ہے فیس بک کے لیے ٹائم ہے پیوٹر کے لیے ٹائم ہے ہر چیز کے لیے ٹائم ہے بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے دوست احباب کے لیے ٹائم ہے آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے وہ اللہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے کتنے بے شرم ہوگے ہم کس قدر گدار ہوگے ہم کس قدر بے وفا ہوگے ہم ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں وہ اللہ جس نے زندگی دی وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائیں کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا کتے جیسی بنا دیتا بندر جیسی بنا دیتا ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تُو نے ایسا کیوں کیا آپ بتائیں اللہ انسان نہ بناتا سور بنا کے پیدا کرتا کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا کتہ بنا کے پیدا کرتا کوئی پوچھنے والا ہوتا کتہ کیوں بنایا اللہ اکبر اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والو کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَالتین وَالزَيْتون وَطُورِ سِنین وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِين تین کی قسم زیتون کی قسم دورِ سینہ کی قسم اور قسم ہے اس شہر کی امن والے شہر کی بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہم بیان کروں شہرِ ابراہیم کی قسم شہرِ موسیٰ کی قسم شہرِ عیسیٰ کی قسم شہرِ محمد کی قسم چاروں محبوبوں کے شہرِ قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تم تیری ہر بات مانتے ہیں لَا رَأَئِ بَا فِي تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے لیکن چار چار قسمیں اُٹھا کر کہہ رہا ہے اب اب یہ قسم کونسی اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے ہیں پتا چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ چار چار محبوبوں کے چار چار نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت کیا ہے اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت ہے لوگ کہتے ہیں ملاد منانے سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا جو مناتے ہیں ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ملاد منانے والے سے پوچھ اگر کافر بھی ملاد منائے بطیجہ سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے ہی امام بخاری نے بیان فرمایا وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا وہ ربایت ہو جاتی ہے تو بارغال عرض یہ کر رہا تھا ایک بات آپ کو بتاؤں ملاد سے کیا ہوتا ہے توجہ آپ کی ملاد سے کیا ہوتا ہے جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی ملاد کی برکت ملتی ہے ملاد سے ہی ہوتا ہے امام المتقلمین اللہم نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسا لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹا اور چاہیے لیکن اس کا نہیں کچھ ذکر کر قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو قارون زمین میں دھسا اب دھسا دھسا دھستا رہا کب تک دھسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا اور کب تک دھستا رہا رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا جیسے حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ملاد مصطفیٰ نے قارون کا کوئی تعلق نہیں لیکن بات کتنی ہے رحمت اللہ العالمین نے بیر زمین پہ کیا رکھ دیئے اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھسرا ہے وہ وہی رک گیا ہے کیوں حضور کی ملاد ہو گئی اللہ اللہ جب قارون جیسوں کو ایسی ملاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو گلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی سوچھو تو صحیح ملاد سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا ملاد سے یہ ہوتا ہے کہ ساری روح زمین مسجد بنا دی جاتی ہے مسجد بنا دی ہے ایک بات آپ کو بتا ہوں حضور نے کیا فرمایا اللہ نے میری برکت سے روح زمین کو کیا بنا دیا کیا بنا دیا یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا تو عبادت کھانے میں جانا پڑتا تھا اب وہ مسلمان جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز شروع کر دے کیا جگہ ہے وہ مسجد ایک بات اس سے اور بتا ہوں جب مسجد ہو گئی روح زمین تو مسجد کے اوپر کوئی زنا کرتا ہے مسجد کے اوپر کوئی شراب پیتا ہے مسجد کے اوپر کوئی چوری کرتا ہے کوئی کرتا ہے مسجد میں چوری حضور کہہ رہے کہ مسجد ہو گئی یہ تو ہمیں سمجھ میں آگیا اور یہی اس کا مطلب ہے کہ سجدہ گاہ بن گئی لیکن جو چیز سجدہ گاہ ہے پھر وہ زناがہ کیسے ہو سکتی وہ شراب گاہ کیسے ہو سکتی وہ چوری گاہ کیسے ہو سکتی اس کا مطلب لوگ زمین کو کچھ مانے تم تو سجدہ گاہ مان رہے ہو نا جب تم سجدہ گاہ مان رہے ہو تو زمین کے اوپر پاپ کیوں کرتے ہو گناہ کیوں کرتے ہو زمین پہ گناہ کرنے نہیں آئے زمین پہ سجدہ کرنے آئے زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے تو عرض کیا کر رہا تھا ہمارے مسائل کا غل کل بھی مسجد میں تھا سجدے میں تھا اور آج بھی سجدے میں ہے اور جب تک سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی حکومتیں آئے گی چلے جائیں گی اور ایک بات آپ کو بتاؤں جو اس وقت ظالم آئے ہیں دنیا میں کہیں ہر ملک کا یہی آل ہے کہیں کم کہیں زیادہ اس سے زیادہ ظالم آئیں گے اگر عبادت نہیں کرو گے اس سے زیادہ ظالم ہے جو تکلیفیں آج ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھے گی ارے اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل دی رزق دیا اچھے ماباب دیئے ساری لحمتیں دی کیوں اس کے لئے ٹائم نہیں نکالتے ایک وقت تکی نماز کے لئے صرف دس منٹ چاہیے دس منٹ دس منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا کیوں نماز نہیں پڑھتے اور سن لو اگر نماز نہ پڑھو نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے آپ یہ سوچتے ہو کہ نماز چھوڑ دیں گے تو بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے نمازوں کو ترک کرو گے پھر بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے حضور فرما رہے ہوش کے نہ کھول لو جس سے ماں باپ بیزار ہو جائیں مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلمہ کیسے آئے گا آپ کیا سمجھتے ہو امام اہل سنت کی بات بہت زیادہ کرتے ہو امام اہل سنت نے فتاوہ رضویہ شریف میں لکھا کہ جو ازان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے در ہے کہ مرے گا تو کافی رو کے مرے گا امام اہل سنت نے لکھا جو نماز پڑے لیکن رکو سائی نہ کرے پڑتا ہے نماز لیکن رکو سائی نہیں کرتا تو حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی کہ جو رکو سائی نہیں کرتا در ہے کہ مرے گا تو کافی رو کے مرے گا نماز پڑتا ہے مگر رکو سائی نہیں پڑتا تو در ہے کہ مرے گا تو کافی رو کے مرے گا جو سرے سے نمازی نہیں پڑتا جمعہ تک نہیں پڑتا جمعہ کے دن آتا ہے تو دو رکت پڑھ کے بھانگ جاتا ہے وہ کیسے مومن مرے گا وہ ایمان پر کیسے مرے گا اور آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو حریرہ سے فرماتے ہیں اے ابو حریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لانت برستی رہتی ہے حضور اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بے نمازی بن کر حضور کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو بے نمازی بن کر گوہ سے آزم کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو ہم تو قادری ہیں میں نے کہا اپنا مو آئینے میں دیکھو کون سے قادری ہو صرف کپڑا پکڑ کے کسی کو قادریت ملتی ہے میرے جملے تلخ ہو تو ماف کر دینا لیکن وہ گوہ سے آزم شیخ عبدالقادر جلانی جن کی قادریت پہ ناز کرتے ہو گوہ سے پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو جو گوہ سے آزم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارہ نہیں کرتے قبرستان گوہ سے پاک کا نئی ہے توجہ ہے آپ کی قبرستان قبرستان گوہ سے پاک کا نئی ہے بظائر گوہ سے پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو تو جو گوہ سے پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے وہ گوہ سے پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کرتے ہیں گوہ سے پاک کے سلسلے میں گوہ سے پاک کی مرضی سے کوئی داخل ہوگا تو میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ اور اگر نماز نہیں پڑھوگے تو پھر کون سے حصے میں داخل کیے جاؤگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں پانچ بار پناہ مانگتا ہے اور وہ جہنم کا حصہ جس کے اندر پہاڑ بھی پگل پگل جائیں گے میرے بھائیوں اپنی جوانی پہ رحم کرو اپنے حال پہ رحم کرو بتاؤ جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگل جائیں گے جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگل جائیں گے اپنے جسم کا کیا بنے گا آؤ سچی توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لو اور اسے بخاری میں آنے والو اہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی آج کے بعد کبھی بدنظری نہیں کریں گے آج کے بعد گناہیں کبیرہ کی طرف نہیں جائیں گے اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں آج بدل جاؤ کان کھچنے کا نام توبہ نہیں گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں استغفراللہ استغفراللہ پڑھنے کا نام سیب توبہ نہیں بلکہ توبہ یہ ہے اپنے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مولا میں معافی مانگتا ہوں آج کے بعد سردی ہو یا گرمی ہو باریش ہو کچھ ہو ایک بار آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے نا کہ میرے پیر پکڑ کے کہہ دے نمازی بن جا تو میں آپ کے پیر بھی پکڑ کے کہتا لیکن مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نماز چھوڑ کر ہم رسول اللہ کے سچے امتی نہیں ہو سکتے کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم نمازی بنو جو نمازی بنتا ہے وہ دیندار خود بخود بن جاتا ہے جو نمازی بنتا ہے دھیرے دھیرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے ارے سجدے میں جا کے دیکھو کیا ہے روزی کا مسئلہ نہ حل ہو تو کہنا رزق کا مسئلہ نہ ہو تو کہنا مسائل کا مسئلہ نہ ہو تو کہنا یاد رکھنا میرے بھائی جس سجدے میں خدا ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں مل سکتا لیکن سجدہ کر کے دیکھو لیکن ایک آخری بات کہتے ہو جاؤں یاد رکھنا نماز پڑھنا تو ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کا اثر کعبے کے سامنے جھکتا ہو اور دل مکینِ گمبدِ خزرہ کے سامنے جھکتا ہو کسی گدارِ نبی کے سامنے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا امام اس کو بناو امام اس کو بناو جو امام الانبیاء کا عدب کرتا ہو اور جس کا عقیدہ یہ ہو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ وَمَنِ دُنیا سے مسلمان گیا ماشاءاللہ صاحبِ سجادہ کا حکم ہے دس منٹ اور بول دوں دس منٹ اور بول دیتا ہوں بات پوری کرتا ہوں توبہ کرو آج سے پہلے جو ہو گیا توبہ کرو اور اور سمیں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اور سمیں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کرو کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی بدل دیتا ہے زندگی میں انقلاب وپا کر دیتا ہے آؤ میں بھی اور آپ بھی سچی توبہ کرے اس لئے کہ جب ولیوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے اللہ والوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گنے گار کو نہیں دیکھتا بلکہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے دیکھو ایک روایت آپ نے سنی ہوگی اکثر بیان کی جاتی ہے اللہ اکبر کہ ایک شخص نے نینینو قتل کیے اور نینینو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے یعنی بدل جانا ہے نیک بن جانا ہے تو اس نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا کسی جاننے والے سے مسئلہ پوچھا بھئی میں نینینو قتل کیے میں نے اب میں اگر توبہ کروں تو قبول ہوگی کی نہیں ہوگی تو کچھ لوگ زیادہ دیر غشیار ہوتے ہیں اپنے سیوہ وہ کسی کو جنتی سمجھتے ہی نہیں اپنے سیوہ وہ کسی کو نیک سمجھتے ہی نہیں تو اس نے کیا کہا واہ صاحب نینینو قتل کر لیے اور نینینو قتل کرنے کے بعد جو ہے اب آپ توبہ کرنے جانے جاؤ جاؤ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی میں بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامعہ پیش کروں جاؤ جاؤ توبہ قبول نہیں ہوگی تو وہ تھوڑا سا تھڑا دیوانہ آدمی تو اس نے سوچا نینینو قتل پہ بھی جہنم ملے گی تو پھر نینینو کی وہ پورا نہ پورا نہ کر لیں پورا پورا سو نہ کر لیں اس نے اسی کو قتل کر دیا یعنی جو دیڑے اشیاری کرنے گئے اس نے سو ہو گئے سو کے بعد وہ کسی اللہ والے سے صاحب دل سے ملا کہا میں نے سو قتل کیے توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میں تیری توبہ قبول ہے اس نے کہا ہاں دیکھو لیکن اس نے بتایا کہ یہ بات کون بیان کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ولیوں کیا جانے سے کیا ملتا ہے کیا ملے گا اُرسو میں جانے سے کیا ملے گا آستانے پہ جانے سے حدیث پاک کا مفہوم ہے سو قتل کرنے والا جب توبہ کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ صاحب دل کہتا ہے ہاں تیری توبہ قبول ہوگی یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے اگر تُو ان ولیوں کی بستی میں جا کے توبہ کرے گا تو اللہ تیرے گناہ نہ دیکھے گا بلکہ اللہ تجھے معاف کر دے گا میں بھی کہہ دوں یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے ارے وہ ولی تھے لیکن سید العالمین کی اولاد نہیں تھے یہ تو ولی بھی ہیں اور مصطفیٰ جانے رحمت کی اولاد بھی ہیں مخدوم جہان جہاں کشتی ولیوں کی بستی میں آئے ہیں اللہ اکبر وہ کام ولیوں کی بستی ہے اور تم توبہ کرو گے ادھر جا کے اب سوچو اس نے توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا اللہ کی شان دیکھو اس نے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا اللہ کی شان دیکھو ابھی قدم اٹھا کر کے آگے بڑھائی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور دھڑام سے زمین پہ گر پڑا جب انتقال ہوا تو فرشتے آئے جنتی جنت کے فرشتے رحمت کے فرشتے بھی آئے جہنم کے فرشتے جاتے ہیں کیا فرشتے اپنے بھئی کئی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چلے آئیں ایسا نہیں ہوتا نا جس کو اللہ بھیجتا ہے وہی آتا ہے لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو بھیجا دیکھو اللہ بتانا چاہتا ہے ایسے موقع پر اللہ بتانا چاہتا ہے کچھ دونوں آگئے رحمت والے بھی آگئے عذاب والے بھی آگئے اب دونوں کہتے ہیں ہم لے جائیں گے ہم لے جائیں گے ہم لے جائیں گے پاپی تھا مجرم تھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا مولا ہم لے جانا چاہتے وہ کہتے ہیں ہم لے تم کیوں لے جانا چاہتے وہ سو قتل کیا تھا تم کیوں لے جانا چاہتے ہو مولا سو کا قتل تو کیا تھا لیکن اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے چلا تھا ابھی پہنچا نہیں چھپ چلا تھا یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں کسی کا در ایسا نہیں جس کے در پہ جاؤ اور ناکامی کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو کامیابی مل جائے ایسا نہیں ہے ایک میرے اللہ کا در ہے اللہ کا در جو خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جایا کرتی ہے وہاں اگر بیٹھ جاؤ گے تھک کے رستے میں تو منزل خود چل کر تمہارا استقبال کرے گی اللہ اکبر تو کیا کہا تم کیوں لے جانا چاہتے ہو توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف چلا تھا تو اللہ فرماتا ہے ایک کام کرو جاؤ اب دیکھو اب یہاں پر کچھ لوگ گنڈی مارتے تو کسی توبہ کی نیت سے وہ بخشا گیا میں نے کہا توبہ کی نیت میں تو منکر ہی نہیں ہو اسی عنوان سے بیان کر رہا ہوں لیکن بخشش جو ہوئی وہ توبہ کی نیت پر نہیں ہوئی بخشش کسی اور وجہ سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں توبہ کی نیت کا تو انکار ہی نہیں ہے لیکن بخشش کیوں ہی بخشش اس پہ ہو جاتی کس پہ ہو جاتی توبہ کی نیت سے چلا اللہ کہہ دیتا ہوں میں نے معاف کرتی ہے نیت سے چلا معاف کرتی ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا حدیث اٹھا کر دے گے کیا کہا اس کے لاش سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ نہ پا جائے اور اس کی لاش سے لے کر ولیوں کے چوکھٹ کو نہ پا جائے ان کی بستی کو نہ پا جائے اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہوا تو جہنم میں جائے گا اور یہ ولیوں کی بستی کے قریب ہوا تو جنت میں جائے گا پھر ہوا کیا جب نہ پنے کے لیے چلے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سمٹ جا اور اس کو ولیوں کے قریب کر دے اور زمین سمٹ گئی اور اس کا لاشہ ولیوں کے قریب ہوا تو اس کو پھر جنت پہ داخل کر دیا گیا آپ اندازہ کریں صرف بنی اسرائیل کے اولیاء کے قریب ہونے کی وجہ سے لاشہ قریب ہونے کی وجہ سے سو کو قتل کرنے والا جنت میں جاتا ہے اگر ہمارے دل گوس و خواجہ کے قدموں میں دھڑکتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اللہ کے بندوں سچی توبہ کرو یہاں بھی نجات ہے وہاں بھی نجات ہے در تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور آج جو عیم کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو تو مسلمانوں سچی توبہ کرو گل گلالو رولو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی گنے گار امتی بھی جنت میں جائے گا کیا آپ کا کوئی پاپی امتی بھی جنت میں جائے گا حضور فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ جو رات کی تاریکی میں جو تنہائجوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوگا ایسے گنے گاروں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت اتا فرمائے گا ان سے حساب نہیں لیا جائے گا اس لیے آئیے اپنے گناہوں پہ گڑ گڑائیے روئیے اپنی زندگی میں انقلاب بپا کیجئے اور ہندوستان کے مسلمان تین کام پر محنت کریں تین کام تین کام کرنا ہے ہم کو پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ یاد کرنا پہلے بادہ کرو کون کون یہ تین کام کرے گا ہاتھ اٹھائیں بلو بھئی سبحان اللہ دیکھو تین کام ہندوستان میں ہمیں تین کام کرنا ہے نمبر ایک دیندار بنو کیا بنو اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنو دیندار سیف داری ٹوپی والے دیندار نہیں سیف گوشٹ اور مچھلی کھانے والے دیندار نہیں کیسے دیندار جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے اور وہ کیسا دیندار ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ایمان والے بھائی کیلئے پسند کرو ہے نا کیسے دیندار حضور سے سچا عشق کرو کیسے دیندار نماز کی پابندی کرو تو تین کام کیا کرنا ہے نمبر ایک کیا بنوگے کیا بنوگے دین پر حمل کرو نمبر دو مالدار بنو نمبر دو کیا کرنا ہے مالدار بنو محنت کرو کھیل کوچھ سے توجہ ہٹا کے مال حاصل کرو جو اے سکتے شراب سے نہیں حلال محنت کی کمائیس کیونکہ گریبی کبھی کبھی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے اس لئے مالدار بنو کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے اللہ کے رسول بھی گریب تھی ہم بھی گریبے تو کیا یہ جھوٹ ہیں حضور کوئی گریب نہیں تھے حضور کوئی مسکن نہیں تھے حضور کوئی مفلس نہیں تھے حضور علیہ السلام اتنے مالدار تھے کہ ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار نہ کبھی روح زمین پہ آیا اور نہ قیامت تک ان جیسا مالدار کوئی روح زمین پہ آسکتا اب آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ڈال دیا آپ نے میں نے کہا نئی بات پھر کہتا ہوں میں نئی بات لانے والا کون سنو حضور کتنے مالدار تھے کوئی ایک ریاست کا مالک کوئی ایک خیت کا مالک کوئی ایک ملک کا مالک کوئی دو ملک کا مالک میرے نبی اتنے مالدار تھے کہ اللہ نے پوری دنیا کا بھی مالک بنا دیا اور ان کو جنت کا بھی مالک بنا دیا میرے امام کہتے ہیں مالک کل نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں اور حضور علیہ السلام یہ تو بات بھی لیکن حضور کے پاس مدینہ شریف میں اور اردگرد مدینہ شریف کے اتنی زمینیں تھی کہ حضور سے بڑا کوئی زمیندار نہیں تھی میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں لاکھوں کی آمدنی تھی حضور کی لاکھوں کی لیکن بات دیتی صبح آتی تھی لاکھوں کی آمدنی شام تک سب تقسیم کر دیتے تھے اب آپ کہیں گے جب لاکھوں کی آمدنی تھی تو آلہ حضرت نے یہ کیوں کہا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یہ بھی ایک مسئلہ اپلا کے کھڑا کرتے بڑے بڑے شائر لوگ اہل علموں بیٹھے ہوئے تو اس کی بات کر دوں یہی تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ وہ فنکار نہیں تھے وہ عاشق رسول تھے کیا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے کہا دیکھو ان کے ہاتھ کھالی تھے نا میں نے کہا ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں یعنی خالی ہے نا خالی کچھ نہیں نتھی کچھ نہیں صحیح اور ایک خالی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے only صرف مطلب کیا اگر پوچھا جائے اس وقت کس کی تقریر ہو رہی ہے بخاری ارس میں تو کہا اس وقت خالی امین القادری بول رہا ہے یعنی سب چپ ہیں اور صرف امین القادری بول رہا ہے ہی نا only وہی بول رہا ہے تو کیا اس وقت تو اسٹیٹ پر شاکر سامی صاحب بھی موجود ہیں نہیں وہ آنے والے تو تھے لیکن ان کا ویزا کینسل ہو گیا اس لیے وہ نہیں آئے اس لیے خالی انسان صرف انسان ہے اتنی بات سمجھ میں آئی ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں اور ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے only صرف بات سمجھ گئے سمجھے گے نہیں سمجھے منگال والوں سمجھے گے نہیں سمجھے ہاں یہ تو دلی اور لکھنو والوں کے بس کا نہیں ہے کیونکہ امام احمد رضا کی بولی ہے تو منگال کی بات الگ ہے اب میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وہ مالک کونین ہیں جو آتا ہے سب تقسیم کر دیتے ہیں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے اس لیے کہ دونوں جہاں کی نعمتیں سیرف اور سیرف اللہ نے انہی کو عطا فرمایا ہے ان کے سوا دو جہاں کی نعمت کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے انہی سے ملا ہے خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم تم سے ملا جو ملا تم پہ کرو آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نگ تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں کوئی مالدار نہیں ٹھیک اتنی بات سنیا گئی ورنہ اور بھی دلیل پیش کرتا تو نمبر ایک دیندار بنو نمبر دو مالدار بنو نوجوانوں خاص طرح پہ جو بوڑے ہو گئے ان کو چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے نوجوانوں جلدی اٹھو جلدی سو خوب محنت کرو مالدار بنو خوب مالدار بنو یہ لوجوں میں جو مسلم بیٹیاں بک رہی ہے گربت کی وجہ سے سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقہ پہن کر گربت کی وجہ سے گربت کفر تک لے جاتی ہے لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں لڑکے جو مرتد ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں گربت کا اس میں عمل دکھنے گربت کا خاتمہ کرو ایک آدمی مالدار ہے ایک آدمی مالدار ہے وہ دوسرے کو پیسہ لگا کر کے اٹھائے اگر زکاة کے مستحق ہے تو زکاة اتنی دے تاکہ وہ بھی آئندہ سال زکاة دینے کے قابل بن جائے اور بنگال والو اگر برا نہیں مانت ایک بات ارد کروں ہاتھ جوڑ کے مسجدوں کے دو دو کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ دو دو کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو اگر ہماری قوم دس سال میں مضبوط ہو گئی تو دو نہیں بلکہ دس کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے اس لئے میری گزارش ہے جلسوں کے خرچے بھی کم کرو شادیوں کے خرچے بھی کم کرو اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو حضور علیہ السلام اسی لئے تشریف لائے تھے تو دیندار بنو مالدار بنو اور نمبر تین ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو کوئی بھی جاہل نہ رہے کوئی بھی انپڑ نہ رہے خوب خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو دسویں بارویں تک کبھی مت رکنا بلکہ اپنے بچوں کو آئی ایس بناو آئی پی ایس بناو ڈاکٹر بناو انجینئر بناو ڈاکٹر بھی بی ایم ایس والا مت بناو بلکہ ایم ڈی اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاو اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے نہ بناو دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کر لو لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کرو اسی طریقے سے کسی اور جگہ پر پیسے لگانے کی بجائے دس سال اگر ان تین نکات پر آپ نے محنت کر دی دیندار بنو مالدار بنو اور ایجوکیشن کو عام کرو ہر بندے کو پڑا لکھا بناو آپ کہیں گے مولانا نوکری نہیں ملتی میں کہتا ہوں ہم نوکری کے لیے نہیں پڑتے ہم اچھا انسان بننے کے لیے پڑتے ہیں اس لیے کہ پڑے لکھے کی تجارت میں انپڑ کی تجارت میں فرق ہے پڑے لکھے کی گفتگو میں انپڑ کی گفتگو میں فرق ہے پڑے لکھے کی اٹھنے بیٹھنے میں انپڑ کی اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے دیکھو آپ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب انپڑو لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں محفل میں پڑے لکھوں کا انداز اور ہوتا ہے انپڑ لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں تعلیم کو عام کرو دنیا بھی پڑھاؤ آخرت بھی پڑھاؤ اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ وہ مسلمان رہے سچے مسلمان رہے اور اپنی بچیوں کو بھی اتنا علم دو سچی پکی مسلمان رہے اور اسکول کولیج یونیورسٹی میں آلہ سے آلہ تعلیم دلاو اور یاد رکھنا گربت کا بہانہ مت بناو بیٹیا کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں اور آپ سے کہتا ہوں آٹھ گھنٹے محنت کرنے کی وجہ سولہ گھنٹے محنت کرو محنت میں پیچھے متٹو اپنے بچوں کو پڑھاؤ صرف دس بارہ سال ہندوستان کے تمام مسلمان محنت کر کے اپنے بچوں پر محنت کرنے کوشش کرنے کاوش کرنے تو دیکھنا نقشہ بدل جائے گا یہ بھی آپ سے کہتا ہوں ایک بات کہتا ہوں منع نہیں کر رہا ہوں اگر مجھ سے گلتی ہو تو میرے علماء اصلاح کریں گے آپ میری ذات کو دیکھ کے قبول نہیں کرنا باپ کے چہلوم پر چالیس دیکھ پکانے کی بجائے ایک دیکھ پکاؤ ان چالیس دیگوں کا خرچہ بچا کر کسی بچے کی تعلیم پر اپنے باپ کے عصالِ ثواب کے لئے خرچہ کر دو پیر صحاب پیر صحاب کے مزار پر ایک لاکھ کی چادر لاکھیں ڈالنے کی بجائے سو روپے کی چادر ڈال دو باقی کے پیسے بچا کر غریبوں کی تعلیم پر خرچہ کر دو پیر صاحب کے سالے سواب کے لیے وہ اس ایک لاکھ کی چادر سے جتنا خوش ہوں گے وہ سو روپے کی چادر سے بھی اس سے زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ آپ نے کسی کو اٹھا دیا کسی کو آپ نے ترقی پلے گئے ایک بات کہتا ہوں میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو میری ایک لاکھ کی چادر سے کیا گرز اس کو تو جنت میں اس سے بہتر لباس مل چکا ہے اس کو تو ایک لاکھ سے اس سے بہتر لباس مل چکا ہے تو یہ باتیں تلخ لگے ماف کرنا لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں رسومات سے نکلو حقیقتوں کی طرف آو رسومات سے نکلو سچائیوں کی طرف آو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش مت کرو ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کرو آپس کے جھگڑے ختم کرو تیرا سلسلہ بڑا میرا سلسلہ بڑا تیری برادری بڑی میری برادری بڑی تیرا پیر بڑا میرا پیر بڑا یاد رکھنا ہم سب کا سب سے بڑا پیر مصطفیٰ جانِ رحمت ہے وہ سب کے پیر ہے اور ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مخلوق میں ہمارے امام نے کہا اور پوری دنیا متفق ہے کہ ہمارے پیر سب سے بڑے ہیں ظاہر زی بات ہے سارے پیر ان کی نالین میں ہے اور وہ سب پیروں کے پیر ہیں میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ عالا ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اوچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اوچھے میں اچھا ہمارا نبی ہمارا نبی اتنا اچھا ہے کہ اللہ اکبر تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں کوئی برادری بڑی نہیں کوئی برادری چھوٹی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا جب تم سب کی امی ایک ہے اببہ ایک ہے تو چھوٹا بڑا کوئی کہاں سے ہو گیا اس لیے برادری کے نام پہ نہ لڑو کسی نام پہ نہ لڑو سب لوگ رسول اللہ کی ذہب پہ متحد رہ جاؤ صحابہ اور اہلِ بیعت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ اور ہاں جو نبی کے گستاک ہے بے عدب ہے ان کے لیے تو اپنا موقف قل بھی یہی اور آج بھی یہ اور انشاءاللہ قیامت تک یہی کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تازم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے کیجئے چرچہ انہی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے وما علینا اللہ البلاگ